موسیقی اسلام علیکم ابرار شید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں خاضر ہے اور آپ سے وئی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے یا گھنٹی کا بٹن جسے ہم کہتے ہیں تازہ ترین ویڈیوز کے نوٹفکیشن کے لیے اس کو ضرور کلک کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں یو اے ای سے پاکستان کے لیے فلائٹس کی جو بندش ہے جس کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن فلائٹس بند ہیں اس موضوع پر ہم اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے میں نے گزشتہ روز اسرائیل کے عظیم تر خواب یا منصوبے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی اپلوڈ کی تھی میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس پر کومنٹ کریں بہت سے کومنٹ ایسے ہیں جیسے کہ میں نے اس کے اوپر ایک اپشن ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ان اپروپریٹ کومنٹ شوڈ بھی ہیلڈ وہ کومنٹ میں دیکھ سکتا ہوں وہ کومنٹ سیکشن میں نہیں آتے کچھ تو کومنٹس ایسے ہیں جو کومنٹ سیکشن میں بھی آئے افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ خواتین نے اب ہو سکتا ہے وہ خواتین نہ ہو خواتین کے نام پر کسی نے آئیڈیز بنائے ہو بظاہر وہ مسلمان خواتین ہیں جنہوں نے بڑے ہی بےہودہ وائیات لب قسم کے کومنٹس کی ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں اس اپشن میں جا کر دیکھ سکتا ہوں جو کومنٹس یوٹیوب ڈ کر لیتا ہے یعنی وہ پبلک میں نہیں آنے دیتا آپ یقین کیجئے اب ظاہر ہے وہ جس آئیڈی سے جنہوں نے جن خواتین نے بظاہر خواتین اب مجھے معلوم نہیں وہ خواتین ہیں بھی کہ ان کا آئیڈی کوئی مرد استعمال کر رہا ہے اتنے لب بہودہ وائیات گالیوں سے بھرپور کومنٹس کو یہ ملے جس میں یہاں تک کہا گیا کہ شاید اللہ نہ کرے کہ میں یہودیوں کا ایجٹ ہوں اور یہاں تک کہا گیا کہ اس وقت یہودیوں کی اطاعت نعوذ باللہ ہم پر فرض ہے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا پاکستان کی حق میں خدا نافستہ بہت بہتر ہے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے وہ میرے مدار کو بیان کر دے گا کہ اے تائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں گودائی اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی جانب اصل موضوع یہ ہے کہ اب میری اطلاعات کے مطابق یو اے سے خاص طور پر دوئی سے پاکستان کے لیے جو پروازیں آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف پی آئی اے اور ائر بلو کی ہیں میں نے آج ایمریٹس سے رابطہ کیا اور مجھے جو میسج ملا میں آپ کے سامنے پڑھ کے انگریزی میں ہے وہ میسج ساری وی آنیبل ٹو پرائیس ٹی سیلیکٹڈ آئیٹنیری پلیز ٹرائی ڈیفرنٹ ڈیٹس فر فیر کامبینیشن ایڈ کال ڈس نمبر فر فردر اسسسنرس فلائٹ کیا تھی کہ دو جولائی کو دوہزار اکیس کو اگر کوئی شخص یا میں دبائی سے اسلام آباد آنا چاہوں تو آ سکتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی فلائٹس آویلبل نہیں ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمریٹس نے چھپکے چھپکے چوری چھپے چلاکی سے یہ فلائٹس بن کر دی ہیں اور کا سب سے بڑا نکسران ان لوگوں کو ہوئے جن کے پاس ایس ایم ایس میسیجز نہیں گئے ای میلز نہیں گئی جن کے ٹکٹ کنفرمڈ تھے وہ ائرپورٹ پر گئے یعنی آج کے دن تو ان کو واپس کر دیا گیا یعنی تیس جون کو بھی کوئی فلائٹ نہیں ہے ایمریٹس کی وہاں سے پاکستان کے لیے یکم جولائی کو نہیں ہے دو جولائی کو نہیں ہے اس کے بعد فلائٹس یہاں سے تو ظاہر ہے ساتھ جولائی کی بوکنگ ہے جن لوگوں نے کروا رکھی ٹکٹ خرید لی ہیں اب تو بوکنگ بھی اور بکٹ ہے بند ہے لیکن کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ایمریٹس اپنے کسٹمرز کو اپنے پیسنجرز کوئی سوالے سے آگاہ کر دیتی ہے ایمریٹس کنائے دبئی یہ دونوں جو دبئی سے آتی ہیں جو پاکستان کے لیے فلائٹس یہ اب پاکستان نہیں آ رہی پاکستان اب صرف پی آئی اے اور ائر بلو اپریٹ کر رہی ہیں یعنی وہاں سے دبئی سے اسلامباد کراچی ملتان لاہور پشامر وغیرہ اب اس پر میں صرف اور صرف آپ کے گوشت گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عید کے موقع پر پاکستان آنے کا رسک مول لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ ائر بلو یا پی آئی اے سے سفر کریں اس کا ٹکٹ خریدیں مجھے یہ معلوم ہے کہ عید سے پہلے ان کے ٹکٹ بھی مہنگے ہو جائیں شاید ان کی فلائٹس بھی بن ہو جائیں کیونکہ یہاں سے ان کی فلائٹس بھی خالی جاتی ہیں یا کارگو لے کے جاتی ہوں گی کتنا کارگو لے کر جاتی ہوں گی کتنے عام لے کر جاتی ہوں گی کتنا گوشت لے کر جاتی ہوں گی یہ ساری چیز آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عید سے پہلے اگر آپ وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ وہ تکلیف نہ ہو آپ اس تکلیف سے بچیں جن لوگوں نے ایمریٹس کے ایک دو تین چار پانچ چھے جو بھی جولائی کا مہینہ ٹکٹ خرید رکھیں وہ ایک مرتبہ ایمریٹس ائرلائن کے مقامی جو دبی میں دفاتر ہیں یا ان کا کال سنٹر ہے وہاں پہ کال کر کے اپنی فلائٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ معلوم کر لیں کہ آپ کی جو فلائٹ ہے کیا وہ کراچی لاہور ملتان اسلام آباد سیالکورٹ پشاور آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جہاں جہاں بھی ایمریٹس کی یہ فلائٹ اور بھی کی فلائٹس جا رہی ہیں آپ فلائٹ اور بھی کبھی چک کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ دن پہ دن گھمبیر ہوتی جا رہی ہے مخمسے کا شکار ہے صبح اور اعلان دن میں اور اعلان شام میں اور رات گئے اور اعلان کیونکہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ فلائٹس کی بندش سے پاکستانیوں کو تو نقصان ہو رہا ہے ہندوستانیوں کو انڈیانز کو تو نقصان ہو رہا ہے بنگلہ دیشیوں کو نقصان ہو رہا ہے سرگلنکس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اصل نقصان جو ہو رہا ہے وہ ایمریٹس دبئی اور یو ای اتحاد ابودابی اور یو ای فلائٹ دبئی دبئی اور یو ای کو ہو رہا ہے اب یہ سارے معاملات یا سارے مسائل آپ کے سامنے رکھنے کا ایک ہی جسے کہتے ہیں مطمہ نظر ہے میرا مقصد ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی اس وقت جس ذہنی کرب ذہنی دباؤ ایسابی کھجاو کا شکار ہیں وہ کیا کریں حکومت پاکستان ہے کہ وہ خاموش ہے یو ای کی گورنمنٹ ہے تو وہ خاموش ہے خاموش اگر نہیں ہے تو انڈیسائیسیو یعنی وہ ایسے فیصلے کرتی ہے ان میں فیصلہ سازی کی نا قوت ہے نا سکت ہے اور ان کی اس ادم فیصلہ سازی کی وجہ سے بہت سے لوگ شاید لاکھوں میں تعداد ہو ان کی اگر یہ چار پانچ مول جن کا میں نے نام لیا ہے ان کو ملا لیں کم از گم پاکستان میں تو ہزار لوگ ایسے ہیں اور یقین ہزاروں لاکھوں لوگ ایڈیا میں بھی ہوں گے جو شدید ذہنی کر اور عذیت سے دوچار اور پھر ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں اس پر آپ میسج کرتے ہیں کہ یہ آپ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے تو انتظار کریں کب تک امید ہے حالات جلد بہتر ہو جائیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ